اسے بتا جارہا ہے کہ کوئی دیش میں نیو یور پارٹی نہیں ہوگی جس میں یہ گانا نہ بجے گا شیلا کا گانا نہیں بجے گا بالکل آپ کسی نیو یور پارٹی میں جا رہا ہے؟ نہیں جی میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں گواہ میں تو یہ نیو یور پارٹی جس میں ہر پارٹی میں شیلا کا گانا بجے گا اس ہمارے درشکوں کے پارٹی کے لیے آپ کچھ سٹیپس کر کے دکھائیں گے ہیں؟ آپ دونوں؟ شیلا ان کا گانا میرا نہیں ہے آپ ان کی اگر مدد کر رہے ہیں تو ہاں میں مدد ضرور کر سکتا ہوں ان کے ساتھ تو بجوانے ہم گانا نہیں نہیں پلیز آپ مت کیجئے آئیو ڈانس کیوں مچ نہیں اگانا تو بجوانے ہوں یہ آفس ہے ان لوگ کام پر رہے ہوتے ہیں سٹار نیوز کا آفس ہے آپ سمجھئے بات گہرہ ہی سمجھئے ابھی ہم گہرے سوالوں پہ بھی آئیں گے گہرے سوال پہ آئیں گے پہلے آپ گہرے سوال پہ آجائیے نہیں نہیں گہرے سوال پہ آئیں گے پہلے منورنجن کر لیتے ہیں پر گہرے سوال پہ آجائیں کیونکہ کہیں گہرے سوال رہنا جائیں یہ گانا بج رہا ہے مجھ سے نہیں ہوگا میں ہٹ جاتا ہوں آپ کیجئے اگر چاہیے تو میں نہیں کروں گے اگر رہے دیجئے آئیے آپ یہ آپ نے راج کر رہی ہے سٹار نیوز کے یان ناصر یہاں پہ درشت دیکھیں آم ایکٹرس مجھے ایک چاہیے ایک چاہیے اور مجھے ایک چاہیے دیکھیں آیا مجھے ایک چاہیے آپ نے آپ کو ناشتے ہوئے کیمرا کیلئے جی بس کھل یہ آپ کے رول کیا ہے اس میں یہ آپ نے جو انٹری ماری اس گانے میں یہ جو ہے بنا مجھے میری گل فرین یہ میجھے بنا بتا ہے ایک بھوچپوری فلم میں ایک آئیٹم نمبر کر رہی ہیں تو مجھے پتا چلا جب یہ آئی ہے تو میں چپ کر کے ایک ڈانسر بوئی کی طرح ہیدھر آتا ہوں اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے یہ بھوچپوری فلم کی شوٹنگ کر رہی ہے ہاں جی یہ بھوچپوری فلم کی ایک آئیٹم نمبر کر رہی ہے جہاں آئیٹم نمبر کا نام ہے شیلہ کی جوانی آپ نے بھوچپوری فلم میں دیکھی ہے نہیں آپ نے جب میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اگر آپ نام بوچیں گے تو مجھے نہیں بتا لیکن میں ابھی کبھی دیکھ لیتا ہوں روی کشن صاحب روی کشن صاحب روی کشن صاحب ان کی فلم ایک دو پر دیکھیں آپ کو اگر بھوٹ پری فلم میں کوئی اوفر ملے آپ کو تیار ہو جائیں تو آپ بھوٹ پری فلم اور اگر کیا فلم جا ستا ہے کیونکہ آپ سے یہ سوال تو بنتے نہیں کہ آپ بھجپوری بول پہیں گے نہیں بول پہیں گے کیونکہ بول تو آپ ہندی بھی نہیں پا رہی ہیں اور اس کا سلمان خان اتنی بار مزاگ اڑا چکے ہیں وہ اس سوال پر بھی بہمائیں گے کیونکہ کئی لوگوں کو بلکل اچھے لگتا ہے سلمان خان باہر بیا کوئی بھی بار بار آپ کی لیکن آپ بھی کر رہے ہیں سیم چیز نہیں میں مزاگ نہیں اڑ رہا میں سلمان اکھوں گے تو آپ کے بار میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں سلوان اکھوں گے تو بہر سوالوں پہ چلے ہاں چلے 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 یہ تو ہم نے تیس مار کھان کے بات کر لیا ہے اب گہرہ سوال نہیں ہاں پہ ہم دیش کے بڑے بڑے سوال اٹھاتے ہیں اور دیش کا اس وقت سب سے اہم سوال جو شیلا کی جوانی کے بات جو مددہ دیش میں چل رہا ہے وہ یہ کہ آپ شادی کب کریں گے مجھے پتہ نہیں کیوں پہلے آپ بول چکے ہیں دو ہزار بارہ اب وہ دو ہزار بارہ تو بہت پاس میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں when it comes if it's the right time and it seems to be the right thing then definitely but I don't know کیونکہ عام طور پر تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا وہ آپ نے نہیں بولا یعنی پھر لڑکا کون ہے I have no idea this is in God's hands I don't think I can predict that دو فلموں میں آپ کو دولن منے دیکھ چکے ہیں اس فلم میں دولن منتی ہیں ہاں نئے اس فلم میں نہیں دولن کا کوئی رول نہیں یہ جب فلم شروع ہوتی ہے یہ میری گرل فرنڈ ہے اور جب فلم ختم ہوتی ہے تب ہی میری گرل فرنڈ ہے شادی کی بات اب تک ہوئی نہیں ہے شاید پارٹ ٹو میں ہو جائے پارٹ ٹو بنے گا وہ بھی دیکھنے ہالی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پارٹ ون پسند آئے گا تو ہی پارٹ ٹو بن سکتے ہیں یہ آکاش مانے ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا کٹرینا کبھی سلمان کے ساتھ کبھی رنبیر کے ساتھ آپ کا نام جڑتا ہی رہتا ہے آپ کس کے ساتھ ہیں یاد رہے ڈیپلومیٹک آنسر مت دیجے گا کوئی کوٹ ہے کیا یہ سٹار نوز آفیس I'm confused what is happening here دیکھیں I've said many times that I think my personal life is my personal business so I don't think anyone has to arrive اور ابھی فی الحال میں اکشے کمار کے ساتھ ہوں سٹار نوز کے آفیس میں and we're here to talk about our film so even though I enjoy this you know comedy that's going on I think we're here to talk about Dizmai Khan تو تیس پار خان کی بات کرتے ہیں تیس پار خان میں جو ہم نے ابھی تک trailers دیکھے ہیں اس میں کئی ڈیالوگز ایسے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ situation کے حساب سے وہاں پر کچھ فنی سیچویشن بنتی ہوگی یہ جو پنچز ڈیالوگز میں دیکھتے ہیں یہ کیا پوری فلم اسی انداز نہیں ہے جیسے کی کون سے پنچز آپ نے دیکھتے ہیں جیسے ایک ہڈی والا پنچ ہے کوئی ڈیالوگز سنی لیتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں موہ سے ہڈی اور تیس مار کھا کی نوٹوں کی گڑی دونوں چھیننا بیکار ہے ایمپوسیبل جو محاورے جو سنوے ہیں یہ بیسکلی محاورے کریئٹ کہے گئے ہیں ایک تیس مار کھا جو محاورے بولے گا وہ کیسے بولے گا یہ ہمارے فارا صاحب کے فارا جی کے جو ہسبنڈ ہیں سریش انہوں نے ایک پورا ڈیالوگ لکھا ہو جیسے کی ٹیوب سے نکلا ہوا ٹوٹ پیسٹ اور تیس مار کھا کی دی ہوئی زبان کبھی واپس نہیں آتی تو اسی حساب سے کافی ڈیالوگز انہوں نے ایسے بھی کافی محاورے لکھے ہوئے ہیں تو یہ اس وقت نہیں کیا گئے تھا یہ پہلے سے کریئٹڈ ہے آپ کے لئے ایسے کوئی ڈیالوگز ہیں فلم میں کیسے رہے نہیں یہ تیس مار کھا کے ڈیالوگ یہ ان کے ڈیالوگ نہیں ہے ان کے الگ الگ سم کے ان کے ان کے شیس پلائنگ اگرل جہاں یہ وانو بی ایکٹرس ہم اور شی وانس تی بی ایک ایکٹرس بٹ یہ چھوٹی چھوٹی فلموں میں کام کر کے اکشے ایک منٹ رک جائیے اکشے سنا ہے آپ نے تیس مار خان میں شاہر خان کا خوب مزاک اڑایا ہے پرومو میں ہم نے دیکھا اوم شانتی اوم سے بہتر فلم بتا رہے ہیں آپ تیس مار خان کو جناب آپ جہاں بھی ہیں ایک بات بتائیں آپ اتنا بڑا سٹار نیوز چلاتے ہیں بہت گلت چلاتے ہیں کیونکہ سنا ہے نہیں یہ بلکل گلت سنا ہے آپ نے تو آپ اپنے فیکس ٹھیک کر کے آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا یعنی اوم شانتی اوم پرومو سن لیتے ہیں وہ ٹیلر سن ہی لیتے ہیں ہاں جی سنیے کیمرہ تو شروع ہونے دے میری ماں میں ہوں گستی کی مارکہ تیس مارکہ مجرم نہیں ماں تیس مارکہ میری اگلی فلم کا ٹائٹل ہے ہائی کیسا لگا تجھے ارے بہت اچھا لگا تیری پچھلی والی فلم سے بھی زیادہ اچھا کون سی ون ارے وہی یہ اوم شانتی اوم تو اس میں شاروک خان کا کا مزاق اڑا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ٹائٹل کے بارے میں بتایا اور یہ ٹائٹل فارا خان کا ہے اور انہوں نے اپنی بلکہ فلم کا مزاق اڑا ہے اپنے فلم کے ٹائٹل کا مزاق اڑا ہے نہ کہ کسی شاروک خان ان کا اڑا ہے نہ کسی اور خان کا اڑا ہے تو کسی خان پر نشانہ نہیں تھا جب فارا نے آپ سے بولا ہوگا کہ یہ تیس مارکہ فلم بنی ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کسی خان کو ہی لے لو سب سے پہلے تو یہ تیس مار خان نہیں ہے تیس مار خان ہوتا ہے تو خان اس میں کوئی نہیں ہے اور فارا خان اکیلی خان کافی ہے ایک تیس مار خان کو ڈریک کرنے کے لیے اور اس میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک انسان ایک اچھا ڈریکٹر آپ کے پاس آتا ہے آپ کے سلیے ایک فلم بنانا چاہتا ہے تو اس میں پوچھنے ہی کیا ضرورت ہے کیا آپ کسی اور کے ساتھ بنا لیے آپ کے گھر میں ایک فلم اچھی آ رہی ہے میں کیوں بھیج دوں باہر نہیں وہ اس لیے سوال کیا کیونکہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں کی کیمپس ہوتے ہیں فلم اندسٹری میں خیمے ہوتے ہیں اب اس کیمپ سے آپ اس کیمپ آپ فرا خان کیمپ میں آپ آ گئے کٹرینہ آپ کے کیمپ میں ہیں وپلشا کیمپ اور یہ کیمپ آپ کے پاس کوئی کیمپ ہے میرے پاس کوئی کیمپ نہیں ہے میرے پاس صرف کبھی کیمپنگ کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ باہر چلا جا ہوں بس ویسے کوئی کیمپ نہیں ہے آپ جب یہاں پر آئے ہوں گے فلم اندسٹری میں تب آپ کو وہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کیمپس ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے پڑے گا اس کے ساتھ انہوں نے پڑے گا کبھی نہیں اور ایسا آپ نے دیکھا بھی نہیں I think if you work hard work sincerely on what you do all jokes aside I mean all this سننے میں آیا ہے اس کے ساتھ دیئے ہے اس کے ساتھ وہ ہے یہاں پھر آکاش پانے کے گھنٹے مجھے چاہتے ہیں آپ نے اکشے کمار سلمان خان ہم سب کے ساتھ کام کر دیا اب آپ نے پکا ہے ربی طبو اور مران خان کو اس سے نیچے بھی جائیں گی آپ کیوں نہیں کونی ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کہ ایسا چل رہا ہے آپ کا مجھے میں ہو اس سے اگر ینگ چاہیے عمران اور رنبی سے تو پورے دیش نے یہ دیکھا بگ بوس کا یہ اپیسوڈ اور جو سلمان خان نے سوال پوچھا کی ان کے ان کے شبڈ سلمان خان نے کیا پوچھا مجھے دیکھے دیان سے ت Eden فرمی پЩچھا جس کو ڈیوہاں Ermیران کتے ہیں کتے سال ہوگے جانٹے ہوگے אז سلمانکو چین سبی Things سبیوری ، سبیوری۔ flying سalarog میں یہ سوال پوچھ نہیں وہاں جوس کا جواب دیا جوس گا جو آپ depر میں säوقرное 바�VEN امران آپ دیو ناغری پڑھ لیتی ہیں یہ شاید دیش کو نہیں پتا تھا کہ آپ پڑھ بھی لیتی ہیں دیو ناغری یہ آپ نے کب سیکھا پانک سال پہلے پانک سال پہلے پڑھنا بھی سیکلی ہے تو پھر تو آپ کا مزاگ انہم بلکل نہیں منتا اچھا اب امران کے ساتھ آپ فلم کر رہے ہیں اگلی اور کنکیز کے ساتھ فلم کریں گی ان کو جانتی ہیں آپ یہ جو اکشہ سلمان کے بغل میں رنی planes مجھے پتا نہیں ہے مجھے منا نہیں کریں گی مجھے پتا نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اح spoط psychiatر وورج گوٹر وقتب باکت ارکان ایس جدی ہیں جو بھی شاید ہے اپنے شاید کے ساتھ کار میکش ration kyM icatời salman bobby sunny govindagi september khan john abraham neil mokesh with kerific umron khan so i think i've worked with the complete variety of of people it's not just you can say you know someone who has been established for twenty years niler was a complete newcomer i think it's a second film in new york john also was uh you تو یہ فرائیڈی کو فلم آریے میں یہ سوالے سے بوچھوں کیونکہ میں یہ دھاگا جو دیکھ رہا ہوں اب ہمیشہ فلم سے پہلے کہنے 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 پراتنہ کرنے جاتی ہیں اس بار کہنے کہنے پراتنہ کرنے جاتی ہیں اس بار کہنے کہنے پراتنے جاتی ہیں well for different different reasons but in the last month we've gone to I've gone twice to the golden temple once with Akshay and once I've gone alone and I of course always go to Ajmer so I've gone there now and I think the rest of the places will keep a secret so we can go please this is from Ajmer I've gone and come so now it doesn't need to be a secret because it was actually very peaceful and there wasn't much disturbance or anything so I was quite happy you also said Ajmer Sharif yes I did you also said Golden Temple and when we went to the promotion so we got the chance to come here so we both went there no this time some other people were there with me security 2010 2010 2010 kafi acha raha hai apke liye humm 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 that's a long time I really don't know to be honest I just hope that at least I can tell you for next year I hope I keep doing good films and good work and I think my mind can only see for next year right now no I don't know I don't know I don't know and this is why Christmas you have a film released on Christmas and there are films released on Christmas that have been recorded in the past few years and there are blockbusters so this is the hope for the third month yes keeping up in a cross we have a hope for this film and we will be happy that it will be good Merry Christmas Katrina you too Merry Christmas Akshay Happy New Year to you too and one more time please tell us why are you going to watch this film we are going to watch this film we are going to watch this film because this film is a lot of fun and entertainment entertainment and it is a good music and there are very good songs like we are going to watch Shila's this film is a great song which is a lot of people and everyone has hit it and it is a Christmas time where people are singing and playing and love and love we will offer you thank you so Sheela's question why are you going to watch this film? only for singing? I think everything Akshay said is entirely correct it is all that and I think also it is a Farah Khan film and Farah Khan has a film which comes every maybe three years next one we don't know when and I think she is one of the best directors we have and that is the reason why I would go if I was not in the film my reason for a scene would first be to go and see a Farah Khan film and then obviously because Akshay is in it next and you too ok that is another good reason ok thank you very much you came to the newsroom and we shared this with you and we share the stories and the song of the film we say happy thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much موسیقی 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 موسیقی